نومانی شفاق مغل اس وقت موجود ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رید ماہ دوہزار اٹھانہ کا الیکشن بھی انہوں نے لڑا ملک رمضان قادر رمضان قادر صاحب بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ نے تو ایکشن لے لیا ہے جو آج عمران خان صاحب کو یہ خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی اور سپیکر نے اس کے خلاف رولنگ دی جو آج سپیکر کی رولنگ تھی نومانی شفاق مغل صاحب وہ انتہائی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انسیولائز تھی اور انکانسٹیوشنل تھی غیر یعنی جو رولنگ تھی سپیکر کی سپیکر کا کام ہی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی رولنگ دیتے کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی تھی سپیکر کی جو رولنگ تھی وہ عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے پیش کر سکتے تھے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد سپیکر کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ اس طرح مطلب جو نیازی صاحب نے وزیراعظم صاحب نے اس کو جو آرڈر دیا اس کو وہ فالو کرتے ہیں جو ڈیپٹی سپیکر ہیں انہوں نے غیر آئینی قدم اٹھایا اس کا انہیں بھی اور ان کی پارٹی کو بھی اور پاکستانی سیاست کو بھی خمیازہ بغتنا پڑے گا میرا آپ سے آخری کوشن یہ جو پیچھے امارت موجود ہے کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ انصاف دے گی اور عمران خان صاحب جو آپ بتا رہے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل موف تھا کیا اس کو یہ ریورس کرے گی سپریم کورٹ مجھے اپنی عدالتی نظام پہ اپنی عدالت پہ پورا یقین ہے بھرپور یقین ہے انشاءاللہ جو عدالت ہے وہ آئینی طریقہ کار اپنا ہے گی اور جو غیر قانونی کام آج ڈیپٹی سپیکر نے وزیراعظم کی اسوابدید پہ جو غیر قانونی کام کیا ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ کھلوار کرنے کی کوشش کیا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس جو موو ہے اس کو ریورس کرے گی اور جمہوریت کی فتح ہوگی انشاءاللہ آئین کی فتح ہوگی آپ ارلی الیکشن کو ویلکم کریں گے بلکل ہمارا تو پہلے سی مطالبہ تھا کہ کیونکہ جو پہلے الیکشن تھے وہ الیکشن نہیں تھی سیلیکشن تھی ابھی ارلی الیکشن کا ہماری پہلے بھی ڈیمانڈ تھی لیکن جو ریفارمز ہونی ہے اس ریفارمز کے بعد جلد از جلد اس کے بعد الیکشن ہوگا یہ پاکستان پیورس پارٹی اور باقی اپوزیشن کی بھی ڈیمانڈ ہے جی میرے صرف موجود تھے ملک رمضان قادر ہم اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان